موسیقی فنکار کسی بھی معاشرے کا اہم حصہ ہوتے ہیں جو معاشرے کے ان پہلوں کو جاگر کرتے ہیں جن پر عام آدمی کی نظر نہیں ہوتی کچھ تو فن کو باقاعدہ سیکھ کر اپناتے ہیں اور کوئی اسے شوق کی وجہ سے اپنا لیتا ہے موسیقی ایسا ہی ایک شخص کراچی کے علاقے مظفر آباد کا رہائش پذیر ہے جسے لوگ میک کے نام سے جانتے ہیں یہ کوئی عام فنکار نہیں اس کا اندازہ آپ اس کی تصاویر دیکھ کر بخوبی لگا سکتے ہیں میک یعنی محمد عشد خان نہ صرف پینٹنگ کرتا ہے بلکہ وہاں رہائش پذیر لڑکوں کو پینٹنگ بھی سکھاتا ہے میک کا تعلق صوبہ سرس سے ہے اور وہ کراچی حصول تعلیم کے لیے آیا سوشالوجی سے ماسٹرز کے بعد اس نے کراچی میں رہائش اختیار کر لی اور ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے امن کا پیغام پھیلانے کے لیے کام شروع کیا بارہ مائی کو ہمارے بہت قریبی دوست عمر اس کا انتقال ہوا اور وہ مائی کے پوری دوپہر سے لے کے رات تک وہ سڑک پہ پڑھا رہا اگلے دن میں نے اس کو دفنایا ہے آپ یقین کریں گے جب میں اس کو دفنا رہا تھا اس کی جسم سے بو آ رہی تھی اس دن سے میں نے تحیہ کیا تھا میں نے اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ میں ایسا کچھ کروں گا اس ملک کے لیے امن کے لیے اپنے لوگوں کے لیے پھر میں نے اپنے استاد کی پینٹنگ لی اور میں نے بانس سے چالیس انچ کا لمبا کلم بنایا خود اپنے ہاتھ سے تراشا وہ کلم جو تھی وہ ہمارا عقل و شہور جو پڑھا لکھا انسان ہے وہ اٹھے وہ کچھ کرے اپنے ساتھ اپنے ہمسائے کے ساتھ اور یہ امن پھیلتا جائے میک کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اپنے فارغ اوقات میں گلی محلے کے سکولوں میں پینٹنگز کی مفتعلیم بھی فرام کرتا ہے میں اپنی ڈرائنگز اور اپنی جو میں نے جو سیشولوجی میں میں نے ایم اے کیا ہے اس کو استعمال میں لاتے ہوئے میں ویل فیر ایکٹیوٹیز کرتا ہوں اس طرح سے کہ بچوں کو مختلف سکولوں میں جا کے ڈیمونسٹریشن دیتا ہوں ڈرائنگز پہ پینٹنگز پہ کیونکہ بچہ جب ڈرائنگز پینٹنگز کرتا ہے تو اپنے لا شعور کی تحت کرتا ہے کہ وہ اس کے اندر جو ہوتا ہے اسی طرح نئی دیلی سے آئی ہوئی خاتون پریم چودری پروفیشنل آرٹس نہیں اور نہ ہی انہوں نے اس کی کوئی ٹریننگ لی مگر ان کی بنائی ہوئی پینٹنگز کو دیکھ کر شاید یہ سوالات پسے پردہ چلے جاتے ہیں بلیک ان وائٹ پر کمال رکھنے والی پریم چودری کو کراچی میں پہلی بار کلر نمائش پر بھی داد ملی یہ پہلی ہے کہ میں ملک اپنے ملک سے باہر آئی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میرا ہی ملک ہے بہت اپریسیشن ملا ہے اتنا اپریسیشن مجھ کو نہیں تھا اس کا اندیشہ نہیں تھا مجھے کہ مجھے ملے گا یہ انڈین آرٹس صرف پینٹر ہی نہیں بلکہ مصننے بھی ہیں اب پاکستان آنے پر بہت خوش ہیں مطلب بائی پروفیشن میں ایکڈیمک ہوں ریسرچ میں ہوں پہلے پڑھاتی تھی دیلی یونیورسٹی میں پھر اس کو چھوڑ کے پیور ریسرچ میں آگئی پیور اب کتابیں وغیرہ میں نے کافی لکھی ہیں یقیناً قداداس علایتیں کسی بھی سہارے کی محتاج نہیں ہوتی آرٹس معاشرے کا حساس طبخہ ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گرد و پیش آنے والی تقدیلیوں کا جائزہ لے کر معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں کیمرمن سلطان محمود کے ساتھ غیاس الدین ای آر وی ون ورڈ کراچی